اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کا ولوگ کر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دن بہت سپیشل ہونے والا ہے کیوں کیونکہ آج ہے عید ملاد النبی اور آپ سب کو بہت بہت عید ملاد النبی کی مبارک بات اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جیسے عید الفطر کا احتمام کرتے ہیں عیدالعضاء کا کرتے ہیں اور ہم عید ملاد النبی کا بھی ایسے احتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے کھانا شانا بنانا چاہیے تیار شہر ہونا چاہیے تو اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے جی سب سے پہلے آج میں نے اپنے گھر پر قرآن ہانی رکھی ہے اور اس کیلئے جو چیزیں میں ریڈی کر رہی ہوں میں آپ لوگ پر شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہے میں نے کھیل چولے پر چڑھا دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ریسپی بھی شیئر کروں یہ بادام میرا میں نے پیس کے اچھی طرح رکھ دیئے تھے یہاں پہ جی میں نے چاولوں کو اچھی طرح بگو کے واش کر کے جب میں نے برطن میں ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو گرینڈ کر کے میں ڈالتی ہوں تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور پھر میں نے جی ان کو اچھی طرح گرینڈ کیا اور گرینڈ کرنے کے بعد میں نے اب اس کو برطن میک میں ٹرانسفر کیا اور اس کو اچھی طرح ہم کھ کریں گے جب وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گے پھر نیکس ٹیپ آپ کو بتاتے ہوں یہاں پہ جی اپنے ہاتھ کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لئے میں نے لے لیا ہے لزانیا اور سوری لزیدہ کھیر کا پیک کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا اور یہاں پہ جی میں نے لیا ہے تھری کیجی ملک اور تھری کیجی ملک کے اندر میں دو پیک لزانیا کے اور لزیدہ سوری بار بار لزانیا موں میں آ رہا ہے لزیدہ جو ہے کھیر مکس اس میں ایڈ کروں گی یہ فلیور کاکونٹ والا اور پستہ والا تھا اور اس کو کہہ کرتے ہیں اب بس ہم لوگ نے اس میں تین کیجی کے اندر دو پیک ڈالیں گے اور تھوڑ سے جو آپ نے چاوال دیکھیں وہ اور یہاں پہ جی گائز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ یہ سارے مثالیں میں نے کورمی کے لیے ریڈی کر لیا ہیں سارے میں نے مانگوا لیا تھے یہاں پہ میں اپنے گھر کے جو مثالوں سے بناوا کورمہ اور وہ ریڈی کروں گی مارکٹ والا میں میں نے مانگوایا تھا پھر مارکٹ والا شامل نہیں کرنا اور وہ ایک تو جو میں مانگوانا چاہ رہی تھی وہ تھا بھی نہیں اور ویسے گھر والی چیزوں کا تو اپنا مزہ ہے یہاں پہ جی میں نے اس کو اچھی طرح کک کر لیا تھا دودھ میں اچھی طرح بوائل آ گیا تھا اور اس کے بعد جی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے کیاوہ ایسن کیونکہ دودھ کو بوائل کرنے سے پہلے میں نے کیاوہ ایسن کھیر کے جو پیکٹ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب اس کو اچھی طرح کک کرنا ہے اچھا کک آپ نے بہت ہائی فلیم میں نہیں کرنا بلکل ہلکی آنچ پہ بس اپنی کھیر کو رکھ کے بھول جانا ہے پر چمچ ہلانا آپ نے نہیں بھولنا اور یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح اس کو بوائل آ رہا تھا اور ہم لوگ نے اس کو سپون ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اندر چمچہ ہلانے سے آپ کو پتہ نا کام اچھا ہوتا ہے بگڑتا نہیں چمچہ لانے سے زیادہ بگڑتا ہے اچھا جی ہم نے اس کو اچھی طرح کک کرنا ہے اور اس میں سلسل ہم لوگ نے ہلاتا رہنا تاکہ نیچے سے ہمارا کھید لگے نہیں اور یہاں پہ جی میں نے دہیں اچھی طرح جمع لیا تھا تین چار بڑے پیک کیا لیے تھے کیونکہ کارمین بھی میں نے شامل کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو رائیتہ دہیں ویرا بنانا تھا اچھا جی یہاں پر ہم لوگ گائیز یہاں پر سارے پلیٹس اور باؤل کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور ان کو بائے میں نے کیبل پر رکھ دیا تھا اچھی طرح ڈرائی ہونے کے لیے اور یہاں پر جی میں نے چیئرز کے کور لے لیا ان کو اچھی طرح ہم جو ہے میک آور چیئر کا کرتے ہیں آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہوں چیئر کی پہلے بیفور آفٹر بیفور میں آپ کو دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھیں گا کہ چیئر کی تو بلکل لوگ ہی چینج ہوگی تھی کیونکہ یہ میں نے اید پہ کور مانگوایا تھے بٹ اید بھی کیونکہ ساکیپ کا ایکسیڈنٹ ہو گئے تھے اسے بڑی اسے دو دن پہلے تو میں نے یہ یوز نہیں کیا تھا اس کے بعد تو پھر میں نے کہا اید ملا دو نبی بہت خاص دینے ہے تو انشاءاللہ اس پہ یوز کروں گی اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ اور اتنا اچھا یہ سٹاف تھا جو پہلے میں نے اس پہ اس کو کور کیا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا سٹاف تھا بٹ یہ میں پہلی دفعہ بھی یہ آرڈر کرنا چاہ رہی تھی بٹ مجھے نہیں مل رہی تھی اب یہاں پہ جی میں نے اپنی چیئر کا میک کور کر لیا بلکل لوگ چینج ہو گیا فوراں سے آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ویلویٹ کا اس کا یہ ابریوی ویلویٹ سے کچھ کڑھائی ٹائپ تو نہیں ہے بٹ کچھ پرینٹ کچھ اچھا سا تھا بہت اچھا سا تھا ای ڈانو کے اس کو میں کیا ایکسپلین کروں اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور تھوڑا سو ابریوی ویلویٹ تھی کچھ اس طرح کا اس پہ پینٹ اور ڈیزائن ہوا ہوا تھا اور ساتھ ہی گھائیز یہ آپ لوگ دیکھیں یہ آفٹر اور بیفور لوگ یہ چیئر جس پہ کور ہوا ہوا جس کو میک اپ شیک اپ کیا ہوا یہاں پہ جی میں نے اپنی ساری چیئرز کو کور کر لیا تھا اچھی طرح ان کا میک اوور ہو چکا تھا اور ساتھ پیچھے آپ ٹیبل پہ برطن دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں واش کر کے ٹیبل پہ اچھی طرح برطن لگا رہی تھی کہ سارے گائے ہو جائیں پھر ان کو میس میٹ دھوں تاکہ جب گیسٹ آئے تو اس سے پہلے سب چیز ریڈی ہو اور یہاں پہ جی دیکھیں کھیر ہماری اچھی طرح پک ہو چکی ساتھ ساتھ میں کھیر کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک ساتھ بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور جب گھر میں گیسٹ آنے ہوتے تو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ جی ہماری کھیر دن ہوگی تھی میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا اور اب چلتے ہیں کمری کی جانب اور کمرے پہ یہاں پہ جی میں نے بیٹ شیٹ کو بھی چینج کر دیا تھا اور بیٹ شیٹ چینج کرنے یہ بھی عید پہ منگوائی تھی اور عید پہ کیونکہ ساکیب کا اگن وہی بات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو عید پہ نہیں میں نے کچھ بھی کیا تھا بلکل ایک بہت ہی عجیب سا محول تھا اور پھر کیونکہ عید ملا دوں نبی بھی بہت سپیشل دینے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ میں نے نیو بیٹ شیٹ بچھائی گئے اور یہاں پہ جو ہے اب میرر کی باری آتی میرر بھی بہت گندے ہو چکے تھے میرر کو بھی اچھی طرح کلین کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے میں نے کیر کو بائی ٹرانسفر کر دیا ہے بائی ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کیونکہ اندر تو اتنا کچھن میں یہاں تھنڈی نہیں ہوگی جلدی بائی پنکھی کی نیچے رکھے تاکہ اچھی طرح تھنڈی ہو جائے تو ہم اس کو جو ہے آہ باول میں شفٹ کریں اور اس کا جو ہے اچھا سا اوپر سے گارنش فیرا کر لیں گے تاکہ جب گیسٹ آئے تو اچھی طرح چل تھنڈی سی ہوئی ہو اچھا یہاں پہ ہم لوگ جلدی سے میرر کو اچھی طرح کلین اپ کر لیتے ہیں کیونکہ میرر بہت ہی گندے رہتے ہیں میرے گھر میں میں جیسے کلین اپ کرتی ہوں میرے بچے ہوتے ہیں ہم اس خاص اور اس کو ٹچ کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ جو ہے میرر گندے رہتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں کلین کر رہی ہوں بٹ کلین نہیں ہو رہا اچھی طرح برحال اچھی طرح کلین تو کرنا ہے کیونکہ جب تک میرر اچھی طرح کلین نہ ہو تو مزا نہیں آتا اچھا یہاں پہ جی میرر کلین ہو چکا ہے اب ہم لوگ نے کرنا ہے برش اور موب لگانا ہے جلدی سے ہم برش اور موب بھی لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اپنی کھیر کو جو ہے ریڈی کر لیتے ہیں کھیر کے اوپر میں نے یہ جو بادام اور کوئی چیز میں ایڈ نہیں کر رہی پہلے پسٹا پڑا ہوا تھا بٹ کو اب کچھن میں آگے بچے اس کو دیکھنا پڑا تھا تو میں نے کہا بس جو ایک ہی ڈرائی فروٹ ڈال جیتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے میں نے اس کی اوپر بادام کا جو ہے پاورڈر سا بنا کے تھوڑا 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 تھا مجھے دردے تھوڑے اچھے لگتا ہے ڈرائی فروٹ اور اس کی اوپر جو ہے میں اس کو اچھی طرح گارنش کر دوں گی فل اس کو کور کر دوں گے بادام کے ساتھ اور آپ یقین مانیں کیوری ایسن ڈالنے سے اور اتنا یمی بنتا ہے یہ جو ہے کوئی بھی مٹھا آپ اگر بنائیں کیوری ایسن ڈالیں تو اس سے بہت اچھا بنتا ہے لیکن یہ کھیر بہت ہی مزیگی بنی تھی بہت زیادہ مزیگی مجھے بہت پسند آیا یعنی کہ جو اس کا مارکیٹ والا ٹیسٹ ہوتا نا جیسے کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ والا ٹیسٹ آتا ہے وہ ایسا ٹیسٹ تھا بلکل شادیوں والا ٹیسٹ تھا اچھا جی یہاں پہ میں نے اپنے روم موب بھی لگا لیا تھا برش بھی لگا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اس پہ یہ جو ہے کارپٹ سی ہے یہ بچھا دی تھی اور ساتھ جو چیئرز تھی بائر والی وہ جو اندر ٹرانسفر کر دی تھی اور کیونکہ بائر میں نے بلکل خالی چھوڑنا تھا وہاں پہ کرانہانی ہونی تھی اور یہاں پہ جی میں اب جو گرم سالے ہیں سالے ان کو میں کر لوں گی اس کے لیے کیا کہتے ہیں کورمی کے لیے یہاں پہ میں دھنیا جو ہے اچھی طر اس کو روست کر رہی ہوں اور روست کرنے کے بعد اس کو میں گرنٹ کر لوں گی کیونکہ جو روست ہوئے ہوئے مثالیں ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک بڑا برطن بلکہ کیا جو کھیر بڑا تھا اس ہی برطن کو میں نے واش کے کیونکہ میرے پاس بڑے زیادہ پتیلی یہاں پر موجود نہیں ہے گھر چھوٹے ہوتے اتنا بڑا رکھنی کی سپیس نہیں ہوتا اور نہ میرے پاس ساویلی بہل ہیں یہاں پہ یہ ایک بڑا پ پھول کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو بھی اور دارچینی اور تیز پتہ اور ساتھ میں نے گرین جو ہے آہ الائچی وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح کک کیا اور ساتھ ہی میں نے اچھی طرح چکن کو واش کر کے اس میں شامل کر دیا تھا اب چکن کو ہم نے اتنی دیر کک کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے وائٹ ہونے لگ پڑے گا جب اچھی طرح تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے کس کے اندر کیا کیا شامل کرنا ہے اور کافی آہ زیادہ کونٹیٹی تھی تو وہ ہنڈل موبائل کے سات ہنڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا یہاں پہ جی چکن کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اس میں میں نے اچھی طرح زیادہ سارا پیسٹ بنا کے لیسن ادرک کا وہ اس میں شامل کر دیا اب لیسن ادرک کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح کو کریں گے اب دیکھیں مزید چکن کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں وہ جو بھونا ہوا میں نے آہ دھنیا تھا اس کو میں نے بھونا تو اور اس پھر اس کے بعد میں نے اس کو گرینٹ کر لیا اچھی طرح پیس لیا وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے کشمیری لال مرچ میں نے اس کے اندر شامل کیا اب اس کے ساتھ مثالوں کے ساتھ تھوڑی دیر اچھی طرح کک کریں گے ساتھ جو جو مثالیں اس میں ایڈ کروں گے آپ کے ساتھ شامل آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہاں پر جی آہ اس کو میں اچھی طرح کک کر رہی تھی لیکن چکن اتنی جلدی آہ جو ہے کک ہو رہا تھا اور ساتھ ہی میں ریڈی بھی ہوگی آہ یہاں پر جی میں نے یہ آٹفٹ آج آہ آہ کیا تھا نیو ڈریس بنایا تھا آہ یہ جو ہے عید ملادن نبی کے لیے خاص طور پر میں نے سٹچ کیا ہے اور یہاں پر یہ آپ میرا ڈریس دیکھ سکتے ہیں یہ میری تائی امینی مجھے پاکستان سے بھیجا تھا اور مجھے بہت پسند ہے اور اسٹچ کر کے تو بہت ہی اچھے لگا اس کی میں نے شلوار بنائی تھی اور اتنی کمفورٹیبل تھی کہ جب میں ملاد کے لیے بیٹھنی تو آرام سے بیٹھ سکتی تھی جو ہوتا اس میں اتنا کمفورٹیبل نہیں ہوتا شلوار بہت کمفورٹیبل رہتی ہے اچھے یہاں پر میں نے سارا جو ہے ڈائننگ ٹیبل وہ بائر شفٹ کر دیا تھا بی بی کار بھی بائر شفٹ کرنا تھا بٹ ابھی مہت سو رہا تھا تو میں نے کہا بی بی کار کے اندر وہ ایزی لیس ہوتا ہے اگر بی بی کار نہ ہو تو وہ پھر بیٹ پہ یا یہاں پر یہ بی بی کارڈ کے اندر سو رہا تھا اور یہاں پہ آپ ماشی اللہ ماشی اللہ ضرور بولیے گا یہ دیکھیں سارا میں نے سیٹ اپ ریڈی کر دیتا اور ہاتھی جو ہے کارٹون دیکھ رہا ہے یہاں پہ سوفے کو بھی اچھی طرح کلین کر دیا تھا اور سارا نیچے سے بھی اچھی طرح کلین کر کے میرے پاس جی دو کارپٹ پڑی بھی تھی یہ ویسے ونٹر میں میں گھر میں بچھاتی ہوں بٹ کیونکہ سمر چل رہا ہے تو میں اٹھا دیتی ہوں سمر میں ذرا کھلا محول اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ جی کچن میں آتے ہیں کچن میں بھی میرا کورما ریڈی ہو چکا ہے جس کے بعد میں نے آہ مثالے اس کے بعد جو میں نے مثالے ایڈ کیا تھے وہ میں نے آپ کو بتانا بھول گئے کیونکہ ٹائم بہت شورٹ تھا اور بس میں جلدی جلدی میں کہہ رہی تھی کہ میں کروں انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی کے ساتھ آہ ویلاغ میں کسی ویلاغ میں آپ کے ساتھ ضرور ریسپی شیئر کروں گی آہ یہاں پہ ہمارا کورما ریڈی ہو چکا تھا یہاں پہ برتن بھی اچھو طرح واش ہو کے ڈرائی ہو چکے تھے اور کورما کی اوپر ڈالنے کے لیے دھنیا پودینہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے ریڈی کر لی تھی کچن بھی کلین اپ ہو چکا تھا باہر بھی سارا سائٹ اپ ریڈی ہو چکا تھا اور آہ یہاں پہ جو ہے گائز ٹیبل کا وہ آپ پیچھے سوفی کی بچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹیبل کا وہ جو میرا ہے وہ میں نے وہاں پہ آہ رکھ دیا تھا اور باقی جو ٹیبل ہے وہ باہر ٹرانسور کر دیا تھا ہونکونگ میں بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو میری آہ میک اپ چیئر تھی وہ میں نے اوپر رکھ دی تھی پود میں ساجر اوپر رکھ دیا تھا جو آہ وینڈو ایریے کے سامنے جگہ بنی ہے وہ وہاں پہ چیزیں ٹرانسور کر دی تھی اور یہاں پہ جی میں صبح صبح اٹھ گیا تھا اور صبح صبح اٹھنے کی وجہ سے نا ابھی وہ سور اور کافی دیر سوتر آپ نے ایزیلی باقی اپنے سارے کام کر لیے تھے اور یہاں پہ گائز جو کرنہانی میں رکھنے کے لیے چینی اور نمک اور پانی اور دودھ جو ہوتا ہے وہ جیسے پاکستان میں رکھتے ہیں اس طرح کا یہ میں تھوڑا سا پلیٹر سے بنایا تھا اس میں میں نے ایک کپ میں پانی ڈال دیا تھا اور ایک کپ میں میں نے جو ہے دودھ شامل کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ چینی اور نمک بھی شامل کر دیا تھا ایک چھوٹے چھوٹی آہ پٹوریوں میں آہ ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا اور ساتھ یہ کینڈل تھی جس کی بہت ہی اچھی خوشبو تھی یہ میں اب لگاؤں گی یہاں پر آہاں سوری جلاؤں گی اور اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی بڑ جیسی بائر فین آن تھا باہر لے کے جاتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے پھر میں نے کچھ ٹائم کے لیے کچن میں رکھ دی لیکن اس سے بہت اچھی جو ہے فراغنس پوری گھر میں آنے لگ پڑی تھی آہ یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں میرا ہاتھ بھی جل رہا تھا بہت مشکل سے میں نے اس کو میں نے کہا میں لگانا تو ہے اس مجھے خوش بہت اچھی لگتی ہے وہ جو دوسرا میرا لیٹر تھا نا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا پہ وہ بہت اس کے آگے کافی بڑی سٹوپر سا ہے تو وہ اس سے بہت اگلی لگ جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی کیوٹ سی لگ رہی ہے یہ اور اچھا آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ وہ کینڈل کیسے اچھ رکھتی ہیں مجھے کینڈل فراغنس والی کینڈل بہت بساند ہے اور یہاں پہ جی گائز چٹنی بھی میری ریڈی ہوگی تھی آپ وہ ابھی میں نے دہیں بہرہ میں مکس نہیں کی یہاں پہ میں نے کو کیا اگر میں اس کے اندر کینڈل رکھتی تھی تو وہ جل رہا تھا تو میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا تو میں نے اس کو ریپ سے ہی ریپ کر دیا تھا شیر سے اور یہاں پہ جی ہم نماز سے ادا کر لیتے ہیں باقی ہمارے سارے کام جو ہے قتم ہو چکے تھے اور اپنا نماز ادا کرتے تاکہ جو ہے جتنے بھی لڑکے آئیں گے ان سے پہلے ہم آرام سکون سے اپنا بیٹھ کے پڑھائی کر لیا اچھا جی پھر گیسٹ ویرا سب آ گئے تھے ہم لوگ نے اچھی طرح پرانہانی ویرا کی یہاں پہ میں نے سیلڈ ویرا بھی بنا لیا تھا ساتھ ہی میں نے چکنی ویرا بھی ریڈی کر لی تھی ساتھ بچے آئے اچھا تو بچوں کے لیے تو روبر ٹوائز ویرا بھی ریکھتی تھے کہ وہ ماں کو تنگ نہ کریں یہاں پہ جی دعا ویرا ہو چکی تھی اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ جی ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو چکا تھا دعا کروانے کے بعد بہت اچھی دعا ہوئی اور اس کے بعد آپ سب کو بھی دعاوں میں میں نے ضرور یاد رکھا ہے اور اس کے بعد جی یہاں پر کھانا لگ گیا تھا کورمی کے آپ فائنل لوگ دیکھیں بہت ہی یمی بنا تھا سب نے بہت تعریف کی روٹیاں ہم لوگ نے باہر سمگوا لی تھی اور ساتھ کالڈنگ تھی ساتھ چٹنی تھی ساتھ روٹی تھی اور نان بولے تھے بٹو اس نے نان کی جگہ اور ساتھ کورمہ بہرہا تھا ساتھ کھیر بہرہا تھی اور یہاں پہ جی سب قرآن ہانی فینش ہو گی تھی سب اپنے گھروں میں چلے گئے تھے سارا میں نے کارٹٹ اٹھا لیا تھا سب کچھ بلکل جو ہے اپنی جگہ پہ دوبارہ ویسی سیٹ اپ میں نے لگا لیا تھا اور اتنی میں تھک گئی تھی اتنی زیادہ تائیڈ ہو گئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی بٹ میں نے جتنے بھی برطن ویرہا تھے جو بھی سارا وہ اچھی طرح واش کر گئے کچھ بھی کلین اپ کر دیا تھا میں نے کہا صبح تک نہیں چھوڑ دی ٹائڈ بہت ہوں بہت اگر صبح تک چھوڑوں گی تو پھر بہت ہی لمبا گام ٹر جائے گا اور صبح اٹھ کے تو بلکل موڈ نہیں ہوتا کہ کچھ گندہ کچھ میں دیکھوں اور یہاں پہ جی سارا میں نے باہر بھی ٹیبل ویرہ دوبارہ سے رینج کر دیا تھا چیئر سیرا حاضی بھی کافی ٹائر ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ روم پہ بھی کارپٹ پیڑا اور کھا لی تھی چیئر ساکیب کتنی طبیعت خراب ہو گی تھی سارا دن ساکیب سوئے رہے اور ان کو بہت زیادہ بخار تھا ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وومٹ سے ان کا برا حال تھا اور ڈاکٹر کے پاس کا انجیکشن بھی لگوا کے آئے پر ان کی طبیعت سٹیل ٹھیک نہیں ہے آپ سب دعا کرنا کہ میرا حزبن جلدی سے ٹھیک ہو بہت اچھا ہوا ہوا تھا اور اگر آپ نے یہاں تک میرا ولوگ دیکھ لیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اچھا سبسکرائب کرنے سے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے بلکل یہ فری آف کورس ہے آپ لوگ نے جسٹ کہہ کرنا ہے ریڈ کلر کا جو آپ کے پاس سائی بھی بٹے نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہا تو آپ کا پھر موبائل خراب ہے اگر آ رہے ہیں اس کو پریس کر دیں جلدی سے پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزدار ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں ملوں گی نیکسٹ فلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور 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 یہی کہ سبسکرائب کر دیا اگر نہیں کہا تو دوبارہ سے آپ کو آپ سے ریکویٹ سے سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا Thank you بابا اللہ حافظ